بسم اللہ الرحمن الرحیم بس آف حضرات سیدنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ موت سے پہلے موت سے پہلے اللہ والی بن جاؤ موت سے پہلے اللہ والی بن جاؤ اہل اللہ رجال اللہ اولیاء اللہ اور اولیاء اللہ یعنی اگر کوئی انسان زندگی گزار جائے اور اللہ تعالیٰ کی بلایت دوستی اللہ کا تعلق محبت اور قرب اور اللہ کی معرفت حاصل نہ کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ سب کچھ کرنے کے باوجود جو بھی کچھ اس نے کیا ہے زندگی کو زائے اور بیکار کیا ہے سب سے بڑا سرمایہ سب سے بڑی قیمتی دولت اور نعمت اور گول سمجھ لیجئے سب سونا اور ہمارا مقصد حیات صرف یہی ہے اب موت کب آئے گی اس کا پتہ نہیں ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ جس لمحے میں جو ہم جی رہے ہیں جو لمحے حیات ہمارا چل رہا ہے اسے زندگی کا آخری لمحہ سمجھتے ہوئے زندگی کا آخری لمحہ سمجھتے ہوئے آدمی کو شش میں لگ جائے الحمدللہ مبارک ایام ہے رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے میرے عزیزوں بھائیوں بزرگوں دل کی گہرائیوں سے کہتا ہوں اللہ کو اگر پا لیا اللہ کو اگر پا لیا تو دنیا میں رہتے ہوئے وہ سکون پاؤ گے پشتاؤ گے اور رو گے اور افسوس کرو گے ہائے ہمارے ولمحات حیات زندگی کے ولمحات حیات غفلت جن میں ہم اپنے محبوب خالق و مالک اللہ کی یادوں سے غافل تھے پشتا پشتانا اور رونا کیوں ایسے ولمحات ہم نے گزارے یعنی میرے پیاروں دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے خاص نیک بندوں کو ایسا سکون عطا فرماتے ہیں قلب میں ان کے سکون کا ایک دریا بہتا ہے اور ایسی پرکیف زندگی ہوتی ہے اور کیوں نہ ہو بھئی کیوں نہ ہو خلوتوں میں جلوتوں میں مشکلوں میں پریشانیوں میں اور چکلیفوں میں راحتوں میں یعنی ہر لمحہ ہر لمحہ وہ اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں اور اللہ کو اپنے ساتھ پاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی غیبی مددیں تعیید نسرتیں ان کو نظر آتی ہے اس لیے اللہ والے بننے کی فکر کرو بھائی اللہ والیاں بننے کی فکر کرو اب کیسے بنے اللہ والے کون ہیں اللہ والے اللہ والے کون ہیں قرآن میں حدیث میں سب جگہ موجود ہے کون ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامَا زمین پہ چلتے ہیں تو ان کی چال سے ان کی انکساری اور توازو اور مسکن تو عاجزی ظاہر ہوتی ہے تکبر و بڑائی کا نام نشان نہیں ہے دل میں لوگ انہیں برائیوں سے اور غلص سلط جملوں سے اور ادھر ادھر کی باتوں سے پکارتے ہیں لیکن وہ محبت کے ساتھ جواب دیتے ہیں وَإِذَا مَرُّوا بِالْلَغْبِ مَرُّوا قِرَامَا جی ہاں لغویات سے اور بےہودہ گوئی کا جواب بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ دیتے ہیں یہ صفت ان کے اندر ہوتی ہے عباد الرحمن رحمن کے بندے یہی تو ہیں اللہ والے کوئی کہے اللہ والے ہوتے کون ہیں یہ اللہ والے ہیں یہ اللہ والے ہیں وَالَّذِينَ يَبِیتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا راتوں میں ان کے ٹی وی اور فیس بوک اور یوٹیوب اور بڑے بڑے اسمارٹ موبائل فون اور ادھر دھر کے پارکوں میں اور ہوتلوں میں ان کی زندگیاں لغویات اور بےہودگیوں میں اور عیش عشرت ایاشوں میں نہیں گزرتی وَالَّذِينَ يَبِیتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا اپنے رب کے سامنے راتوں کو سجدے کرتے ہوئے ہوتے ہیں ہاں اور کھڑے ہوئے ہوتے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں قرآن کی تلاوت ہے ہاتھ باندھے ہوئے اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں سجدوں میں گرے ہوئے ہیں لمبے لمبے سجدے ہیں لمبا قیام ہے لمبی رکو ہے لمبے سجدے ہیں سجدوں میں آہوزاری کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طویل طویل سجدے فرماتے تھے شب اخیر میں اٹھ کر وَالَّذِينَ يَبِیتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا جو اپنے رب کے سامنے اس حال میں ان کی راتیں گزرتی ہیں طرف ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لے دنیا کے کھیل کود میں لہو لعب میں مالوں کے تذکروں میں اور مال اور کاروبار اور تجارتوں کی فکر اور دھن اور دھیان اگلے دن کی پلیننگ آج کیا ہوا کل کیا کرنا ہے رات دن صبح شام جب سوئے تو انہی تذکروں میں اور انہی انہی خیالات میں ہمارا دل تھا جب اٹھے ہیں صبح ہی تو سب سے پہلے اٹھ کر تو موبائل ہاتھ میں لے کے سب سے پہلے اٹھتے ہیں تو موبائل ہاتھ میں لے کے دیکھتے ہیں کیا ہے کیا نہیں ہے اور اللہ نے اپنے خاص بندوں کا کئی دوسرے مقام پر ذکر فرمایا ہے کہ سجدے کی حالت میں سجدہ کرتے ہوئے زمین پر گر جاتے ہیں اس حال میں کہ وہ روتے ہوئے ہوتے ہیں یہ صفات ہیں اللہ والوں کی صفات ہے عباد الرحمن کی صفات ہے جو یہ کہتے ہوئے ہوتے ہیں یعنی کہ ایک مرتبہ کہہ دیا دو دن دس دن کے لیے صرف رمضان کے لیے رمضانی بن گئے رمضانی رمضان میں نمازیں بھی پڑھ لی اور سب کچھ کر لیا پھر سے غافل نہیں یہ دعائیں مانگتے رہتے ہیں کہ اللہ ہم سے جہنم کے عذاب کو ہٹا لینا آج تو دنیا اس حال میں جی رہے ہیں بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی کہ آخرت کی فکر اور خوف جیسے جیسے ایسا لگتا ہے جیسے ان کے دل میں کوئی تصور ہی نہیں کہ مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی آخرت میں پیش ہونا اور کوئی جواب دینا ہے بارہ حال میرے عزیزو بڑا دردناک بڑا خطرناک اور قرآن میں دوسری جگہ فرمایا اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے اللہ سے بھائی ہم سب کو مانگنا چاہیے ربنا صرفانا اللہ ہم سے جہنم کے عذاب کو ہٹا لیجئے دور فرما دیجئے جہنم کی آگ کی گرمی جہنم کی آگ کی گرمی الامان الحفیظ یہاں سے انتر ستر گناہ سیادہ بڑی ہوئی آگ میں کبھی کہتا ہوں جوانوں سے کہے جوانوں تم سے ٹی وی اور یوٹیوب اور فحش و علیانیت اور گندگی اور گناہ نہیں چھوٹتے کبھی حصول خانے میں جا کے جب بات ٹپ جو ہوتا ہے جس میں آدمی بہت سی مختلف اقسام ہے بارہ حال جو مکس کر کے پانی گرم اور تھنڈا ملاک انہاتے ہیں کبھی ذرا صرف گرم پانی میں تھوڑا سا ایک جھلک تو اپنی انگلی ہی کو دے دو خالص گرم پانی کی ذرا سی دیر سیکنڈ کے لیے کہنا ہوں کبھی مجھے فتوے لگانے لگو کہ اپنی اوپر اس طرح کرنا تو ناجائز حرام ہے میں جانتا ہوں ناجائز حرام ہے لیکن صرف سیکنڈ کے لیے عبرت دلانے کے لیے یا کھڑے ہو کہ اس کے کھولتے ہو پانی کو تصوری کر لو اپنے آپ سے کہو اے فلان ابن فلان جب یہ برداشت نہیں اس لئے میں کہا کرتا ہوں کہ اے وہ لوگوں جو دنیا میں برداشت کرتے ہو کیا والدین کی باتیں برداشت کرتے ہو کیا شوہر بیوی کے جگڑے ہیں بیوی شوہر کی باتوں کو برداشت کر رہی ہے شوہر بیوی کی باتوں کو برداشت کر رہا ہے بڑی کڑوی اور سخت تلخ باتیں ہیں بڑی خلاف حقیقت باتیں ہیں بڑے خطرناک قسم کے الزامات ہیں لیکن انسان برداشت کر رہا ہے ایمان والا برداشت کر رہا ہے اور دل میں یہ ہے دل میں یہ ہے کہ الہی اگر اگر اس عفو درگزر اور برداشت کے بدلے مجھے آپ کی طرف سے معافی کا پروانہ مل جائے تو میری تو بہار آگئی وَلْيَعْفُوَ وَلْيَصْفَحُوَ أَلَا تُحِبُّونَ عِنْ يَخْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ معاف کر دیا کرو درگزر کر دیا کرو کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کر دے اے مسلمانو اے مسلمان ماں و بہنو اے ایمان والو شوہر و بیوی سب سے خطاب کرتا ہوں پڑوسیوں کے بارے میں گھر والوں کے بارے میں آپس میں شوہر و بیوی کے بارے میں سب کو کہتا ہوں عفو درگزر کرتے چلو کرتے چلو کرتے چلو یہ زائے نہیں جانے والا یہ زائے جانے والا نہیں ہے وَصْبِلْ حُکْمِ رَبِّكْ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا اے میرے محبوب آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں جو صبر اور جمع ہوئے ہیں آپ ربنے رب کے حکم پر تو یہ صبر اور دین پر جمنا اللہ کے حکم پر جمنا یعنی کہ اللہ تعالی ہم سے غافل ہیں بدلہ ضرور ملے گا اور معافی کا بدلہ معافی ہم سب زندگی میں رہتے ہیں جیتے ہیں پڑوسیوں کی طرف سے رشتہ داروں کی طرف سے اقربہ کی طرف سے شوہر بیوی آپس میں ایک دوسرے کی طرف سے معاملات ہوتے رہتے ہیں لیکن وقار سے رہیے اتمنان سے اپنی باتوں کی صفائی پیش کیجئے تیش اور جوش اور غصے میں اُبل کر یہی تو ہے جاہلات یا جاہل مردوں کی طرف سے ہو یا عورتوں کی طرف سے ہو جب ناگوار طبیعت بات پیش آ جائے کوئی ایسا سلوک ہو تو محبت سے خوش اسلوبی سے احراز کر جائیے اور علا درجہ تو یہ ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن بلائی کا بدلہ چائی سے دیجئے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَابَهُ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا جِلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبْرُوا وَمَا جِلَقَّاهَا إِلَّا دُحَدٍ عَظِيمٌ صفات ہیں بہت عظیم الشان ہاں بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا اللہ والے بنو یہ اللہ والے ہیں عباد الرحمن ان کا تذکرہ ہے قرآن میں وَالَّذِينَ يَبِیتُونَ لِرَبِّهِمْ ہماری راتیں کہاں میں گزر رہی ہے صبح تے شام تک کتنا تھکیں گے دنیا کے معاملات میں اور پھر رات کو بیٹھ کے انہی کو سوچیں گے اور انہی غفلتوں کی حالت میں سو جائیں گے اور پھر صبح کو اٹھیں گے کوئی تو فجر کی نماز قضا کر کے اٹھ رہا ہے جب ناشتے کا وقت ہے نہا ہے دھوئے ناشتے کر کے پھر دکان جا رہا ہے پیارو یہ ہے اللہ والوں کی زندگی يَبِیتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا اور رَبَّنَ اصْرِفَ أَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمْ کہتے لہتے ہیں دعائیں مانگتے لہتے ہیں ایک بار مانگنا نہیں وَالَّذِينَ اِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ دَارِكَ قَوَامًا اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے اسلاف نہ ہو ہاں گناہوں میں خرچ کرنا اور وحشہی عام طور سے فضول خرچی تبزیر اور اسلاف دو لفظ ہیں یہ بعض علماء فرماتے ایک ہے بعض علماء فرماتے دونوں میں فرق ہے بارحال خرچ کرو حدود اعتدال میں رہتے ہوئے اور آگے چل کر ہے وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا حَبْلَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ عَيُن اللہ کی طرف لو لگاتے ہیں کہ ہماری ازواج وذوریات سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے اور دے دیجئے اب شوہر بیوی کا جھگڑے ہیں اولاد والدین کے آپس میں جھگڑے ہیں ڈاڑ ڈبٹ بھی ہے ایک دوسرے کو بلا بھرا کہنا بھی ہے عیوب نکالنا بھی ہے ایک دوسرے کی برائیہ بھی ہے لیکن یہ کیوں نہیں کرتے ہم اس دعا کو پابندی سے اگر اس دعا کو پابندی سے اگر نمازوں کے بعد مانگا جائے بہت سارے علماء کا تجربہ ہے مشایق کا تجربہ ہے کہ اولاد فرمبردار ہو جاتی ہے ربنا حبلنا من ازواجنا وذوریاتنا قررت اعین واجعلنا للمتقین اماما امام المتقین بنا دیجئے ساری اولاد ہماری متقی بن جائے جی واجعلنا للمتقین اماما اولئیک یجزون الغرفت بما صبرو ان کو عالی شان محلات دیا جائیں گے جنت میں کیوں انہوں نے صبر کیا یہ صبر کی بنا پر بہت جگہ میں نے قرآن پاک میں قور کیا ہے صبر کی وجہ سے بہت زیادہ درجات ہیں دوسری جگہ ہے کہ جنت عدن یدخلونہا ومن صلح من آبائیہم وازواجہم سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار وجہ صبرتم نے دنیا میں کیا تھا سلام علیکم آج مزے لوٹو فرشتوں کی طرف سے سلام پیش ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ تو پیارو اللہ والے بننے کا سیزن ہے اب بنوگے کیسے قرآن کہتا ہے قرآن کہتا ہے کیا اس سے پہلے آیت ہے کہ الرحمن فاسعل بھی خبیرا رحمن کے بارے میں باخبر بندے سے پوچھو باخبر بندے اللہ کے اولیاء اولیاء اللہ نیک صالح مشایخ علماء جی اولیاء اللہ جو ہیں ان کے پاس جاؤ رہو وقت لگاؤ نیٹ پر جو بیانات ہوتے ہیں بے شک نفع تو ہوتا ہے نفع سے خالی نہیں لیکن اس نیٹ کے اندر کی بہت ساری چیزیں ایسی خراب ہیں کہ وہ اس نفع کو بدل کر رکھ دیتی ہے جب آدمی اس نیٹ میں جاتا ہے تو اتردر کی چیزیں بھی دیکھنے لگتا ہے تو وہ نفع ختم ہو کے رہ جاتا ہے بلکل ختم نہیں کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے لیکن اصل جو انبیاء کا طریق ہے میرے بھائیو وہ یہ سینہ بسینہ ہے ہاں جس کو جہاں مناسبت ہو جس کا جہاں سے ربط ہو فیصلے کرو وقت بہت قریب ہے رمضان شروع ہونے والا ہے اپنے کاموں کو میرے پیارو مقدم مؤخر کرو آگے پیچھے کرو ہم سب ہم سب including me myself میں بھی شامل ہوں سب کے تقاضے ضرورتیں کاروباری گھرے لو لگی ہوتی ہیں لیکن آگے پیچھے کرنا پڑتا ہے اور اگر آگے پیچھے کرنے میں میرے پیارو کچھ تھوڑا سا دنیاوی ضرور نقصان اٹھانا پڑ جائے گوارہ کرو کیوں اس کے بدلے میں تم بہت بڑا سرمایہ بہت بڑی دولت لے رہے ہو ابھی کوئی کہہ رہا تھا رمضان مبارک آیا دبل انجل لگ جائے گا میں نے کہا دبل کیا ستر گناہ زیادہ کہہ دو کیونکہ فرض نماز ستر کے برابر کیا کر دی جاتی ہے اور نفل نماز کو فرض کے برابر پھر بھی اس مہینے میں ہم دنیا کے جھمیلوں میں پھسے رہے اور اللہ والوں سے محبت کے دعوے اللہ والوں سے محبت کے دعوے اور پھر بھی پورے مہینے میں جھمیلوں میں پھسے رہے آپ کیا چاہتے ہیں مولانا میں کبھی یہ نہیں چاہتا کہ کاروبار چھوڑو اور بھاگ پڑو بلنگ بن جاؤ یقین یہ ضرور کہتا ہوں ترتیب بناو مقدم مؤخر کرو آگے پیچھے کرو اور یہ ضرور کہتا ہوں کہ جب یہ سیزن آئے تو اپنے کو فارق کرو اور خالی کرو اور یہ ضرور کہتا ہوں کہ ضرورت کے بقدر کمائی الگ چیز ہے اور لیمٹ سے زیادہ خوب اللہ نے دیا دیس سال پہلے بھی اسی طرح تھی محنت اور اب بیس سال بعد بھی جب اللہ نے اتنا دے دیا پھر بھی اسی طرح محنت ہے یہ جہالت ہے نادانی ہے ناسمجی ہے موت جس دن آئے گی اس دن پتا چلے گا ہائے میں نے کہے میں اپنی زندگی گزاری پھر سے سمجھ لیجئے دلائل ہیں احادیث شریفہ کا ایک بڑا زخیرہ ہے میرے پاس قد افلاحا تحقیق و کامیاب و آمن اسلم جس نے سر سے کے بالوں سے پیرو کے ناخون تک اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کے تابع کر دیا یہ ہے اسلام یہ ہے اسلام اور وَرُزِقَ كَفَافًا بَقَدْرِ ضرورت جس سے اس کی ضرورت پوری ہو جائے اسے روزی دی گئی وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا عَتَاهُ جو اللہ نے اسے دیا اس پر قناعت مل گئی پیارو قناعت کی صفت سے ہم خالی ہیں حر سے دنیا اور حر سے مان لیں ہمارے دلوں کے اندر ظلمتیں بردی ظلمتیں بردی ظلمتیں اور غفلتیں موت سے پہلے اسی مضمون پہ آ جاؤ موت سے پہلے اللہ والے بنو موت سے پہلے اللہ والیہ بنو ہاں کیسے بنا جائے گا جس کو جہاں مناسبت ہو وہاں اپنے مشایق سے تعلق قائم کرو رابطے رکھو اور قیمتی اوقات حیات زندگی کے ان کے ساتھ جا کر لگاؤ رہو خواتین کا سوال ہوتا ہے کہ ہم کیسے جو بیانات نش رہے ہیں ان کو سنتے رہو اور اپنے کو اس سے بالخصوص جیسے ہی آ جائے رمضان کا مہینہ تو اسمارٹ فون تو بالکل ایک طرف کر دو سے متعلق ہو مسلح و مرشد و مربی سے متعلق ہو اس کے مشورے سے پوچھو آدھا گھنٹہ ہم یہ بیان سنیں بیس منٹ یہ سنیں اور یہ اتنا یہ سن لیا کرے بس اس کے بعد لوک لگا کے ایک طرف رکھ دو اللہ تعالی ہم سب کو اپنے خاص بندوں میں شامل فرمائے اللہ ہمیں اللہ والا بنا دے اللہ والا بنا دے اولیاء اللہ میں شامل فرمالے جن اولیاء اللہ کے بارے میں قرآن میں ہیں اللہ تعالی قیامت کے دن فرمائیں گے اے میرے بندوں آج نہ تمہارے اوپر کوئی خوف و ڈر ہے اور نہ تمہیں غمگین ہونے کی ضرورت ہے نہ خوف کا کوئی معاملہ تمہارے ساتھ پیش آئے گا اور نہ جو کچھ تم نے چھوڑا تھا اس پر تمہیں ذرا بھی شرمندگی ہوگی ندامت ہوگی نہیں اس پر ذرا بھی غم نہیں ہوگا غم غم نہیں ہوگا یہ تو علمات ہے بھائی ایمان والا جب دنیا سے جائے گا صاحب ایمان ہو ملایت و تقوی اور دوستی اللہ تعالی کی معرفت محبت کے خزانہ سینے میں لیے ہوئے ہو تو جب موت کے آثار ظاہر ہوں گے جب ہی سے خوشیہ منانی شروع کر دے گا چلو بھائی الحمدللہ ہم آ چکے اپنے ہاں آپ سب کو علم ہیں اور انشاءاللہ کل سے ظہر کے بعد سے بس اپنے مقام پر ہوں گے سفر اس پار تھوڑے موڑے چھوٹے موٹے آس پاس کے کریں گے انشاءاللہ لیکن اصولی طور پر ہماری چوبیس گھنٹے کی جو ترتیب ہے بس وہ چلے گی اللہ تعالی سے میں بھی مانگتا ہوں آپ سب مانگے اللہ ہم سب کو بھائی اللہ والا بنا دے جو مقاصد ہیں دین کے قلب میں جو مقاصد ہیں جی اللہ تعالی اور جہاں تک ہماری سوچ ہے جو ہم چاہتے ہیں اس سے بھی بڑھ کر اللہ ہمیں بلا استحقاق اپنی رحمت سے عطا فرما دے محروم نہ فرمائے کسی کو بھی ہم میں سہے صل اللہ نبی القریم علی آلی وآلہ 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 رب العالمین